آئیے حضرات میں بیرونی شہدہ اکرام کے فیرز پتھی آغاز کرتا ہوں جناب قائم رضا حظیم صاحب سے میں گزارے گزار ہوں کہ وہاں آئیں اور بارگاہ مولا میں نظرانِ عقیدت پیش کریں ان کے استقبال میں باوزِ بلندہ رشلوہ سب سے پہلے تمام سجیشن کی مبارک بات رفج کرتا ہوں خصوصاً آپ کی طرف سے میں ہم سب بلگاروں امام زمانہ کی خدمت میں تحفہِ تبریب پیش کرتی ہیں اقصالات اللہ بہنہ آج ماشاء اللہ تین سال کے بعد پھر ایک مرکا آپ کے نیار میں آنے کا شرف حاصلی باب اور لائکِ تبریب کا مبارک باب ہیں یہاں پر مومنین کی جنہوں نے اتنی علی شام بچے جس سے پہلے دیکھ بھی باہی تھی بلکل بدلی ہوئی ہے اللہ اس کو عجر کو عظیم کرے اور دونوں دنیا میں ان کو خوشی بخشیں اس خوشی کے موقع پر کسی خطیق کا بہت پیارا جملہ یاد آ رہا ہے میں نے جب فوٹو کو دیکھا تو وہ جملہ مجھے یاد آیا وہ جملہ یہ تھا کہ غدیر کے میدان میں جب چونکہ وہاں سے سب کے راستے حاجیوں کے تبدیل ہو رہے تھے تو اللہ نے موقع دیکھا کہا اس سے پہلے بھی یہ سرکھ لیں ذمہ داری گیا ہے جبریل پہ جلدی سے بھیجا اور سارے وہ پیغام وہ آیا اس کے بعد کہا کہ ایسا ہے کہ کیا کرو یہاں پر ممبر بناو تو صحابیوں نے بڑھ کر کہا کہ ممبر کام سے بنائیں اس لئے کہ یہاں تو لگڑی کا نام و نشان بھی نہیں ہے تو کہا کوئی بات نہیں کہ جاؤں کا ممبر بناو تو اچھا چاہتے تو علی کے اون کا جو ہے کجاوے کا کجاوہ اتار لیتے ہیں یا کسی اور صحابی کا کجاوہ اتار لیتے ہیں اون سے لیکن ان کا اون کا رسول نے اتروایا جسے خطرہ تھا کہ یہ بھاگ جائیں گے رسول اللہ علیہ السلام نے اترواانے کے بعد کہا تم اوحس سے بھاگ سکتے ہو یہ غدیر کا میدان ہے ولایت علی کا مسئلہ ہے یہاں سے تم نہیں بھاگ سکتے تو وہاں سے کہا کہ کوئی بات نہیں کجاوہ کا ممبر بناو کجاوہ کا ممبر بنایا گیا آخر کیوں کجاوہ کا ممبر بنایا گیا کوئی اور بھی چیز استعمال کر سکتے تھے تو وہ یہ کہ ایک مثال ہے کہ میں کہیں پر مجلس پڑھنے کے لیے گیا اور اتفاق سے جس نے مجلس کا احتمام کیا تھا اس کے گھر پر نہ ممبر کا احتمام نہ کرسی کا یہ دونوں چیز اس کے یہاں مفقود تھے تو اب کیا کرتا ہوں نہیں پائی جاتی تھی اس بیچارے نے کہا مولانا میں غریب ہوں میرے پاس پڑھنے کے لیے یہ دیکھئے ہیں چھت پر جانے کے لیے لکڑی کی ایک سیڑھی یہ ہے اسی کے ذریعے سمجھاتے ہیں آپ پہلے ہی سینے پر بیٹھ کر کیا ہے مجلس پڑھ دیجئے میں نے کہا بیچارہ غریب ہے اس نے احتمام کیا ہے میں بیٹھ کر کیا کرتا ہوں مجلس پڑھ دیتا ہوں یہاں پر اب میں نے وہاں پر سیڑھی جو چھت پر جانے والی ہے وہاں پر بیٹھ کر میں نے مجلس تو پڑھ دی لیکن میں مجلس پڑھ کر چلا گیا ایک سال ہوئے دو سال ہوئے جب تک وہ سیڑھی رہی جب جب اس سیڑھی پر نظر جاتی تھی اس صاحب خانہ کو میری مجلس یاد آتی تھی آپ سمجھ میں آیا غدیر میں کجاؤں کا ممبر کیوں بنوایا اگر چاہتے تو دوسری چیز کا بھی انتخاب کر سکتے تھے لیکن چونکہ کسرس سے استعمال کس کا ہوتا تھا کجاؤں کا ہوتا تھا اس لئے رسول نے کسی اور جس کا استعمال نہیں کیا کجاؤں کا استعمال کیا تاکہ جب بھی حاجیوں کے کجاؤں پر نظر جائے برائد علی کا اعلان یاد آئے ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد وہ قرآن کی آیت ایک مطلع قطع سے ملاعدہ فرمائے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہاں سے کہنے کی ضبرت نہیں ہوتی ہے چونکہ یہاں کے لوگ بڑی بیداری کے ساتھ سنتے ہیں مسلسل آیا چکا ہوں یہ چوتھی مرتبہ آپ کے دیار پڑھنے پر شرف حاصل ہو رہا ہے دیکھئے گا بہت رکھا ہے مزاج مرسل عظم نے ڈھل کے آیا ہے مزاج مرسل عظم نے ڈھل کے آیا ہے بساتے کفور زلالت کچل کے آیا ہے بساتے کفور زلالت کچل کے آیا ہے زبال ہو نہیں زلالت کچھ سکتا جسے قیامت تک ڈھل کے آیا ہے ڈھل کے آیا ہے و سورج نکل کے آیا ہے اور سورہ احزاب کی آیت نمبر سر سٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل ایلیکم برربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتا واللہ یعصمك من الناس واللہ لا يہد قوم بل کافری یہ آیت ہے اس میں جو لفظ بلغ ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے مطلع چندہ شعر لعدہ فرمائیے گا بلغ کی خوشبوں نے قرآن کو چنا ہے بلغ کی خوشبوں نے قرآن کو چنا ہے بلغ کی خوشبوں نے قرآن کو چنا ہے یعنی نبی نے کل ایمان کو چنا ہے بلغ کی خوشبوں نے قرآن کو سنا چنا ہے یعنی نبی 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 شیر خدا کے آگے ترکے کی زد تو دیکھو طوفان کو چنا ہے بلغ کی خوشبوں خوشبوں نے قرآن کو چنا ہے بلغ کی خوشبوں نے قرآن کو چنا ہے جنت کی مستحق ہو کیوں نہ بھلا زبیدہ جنت جنت کی مستحق ہو کیوں نہ بھلا زبیدہ بہل لے اس نے تیری دکان کو چنا ہے بلغ کی خوشبوں نے قرآن کو چنا ہے بعد نبی مسلمہ عدرت کو بھول بیٹھے کیسے بچیں گے خالی قرآن کو چنا ہے بلغ کی خوشبوں نے قرآن کو چنا تو ساتھ مقتب دیکھئے ایماں کی آب روح ہے قائم نہ دل سے نکلے ایماں کی آب روح ہے قائم نہ دل سے نکلے ہے خوش نصیب جس نے عمران کو چنا ہے بلغ کی خوش بونے قرآن کو چنا ہے یعنی نبی نے کل ایمان کو چنا ہے بلغ بلغ کی خوش بونے قرآن کو چنا ہے بلغ کی خوش بونے قرآن کو چنا ہے بس شکریہ بس شکریہ کوئی گلہ نہیں کوئی شکریہ نہیں کیونکہ آپ لوگ کے سننے میں کوئی خوش نہیں ہے دو دن سے تھکا ہو ماں باب والدین آیا ہوئے تھے وہاں کو تھوڑا سا کہلانے نے بلایا تھا لکھ نو میں تھکا ہو تھا لیکن فون آیا محبتوں کا اور مجاہد بھائی اس بات بات بھائی کا فون آیا میں نے کہا نہیں یقین ہوں آج اس کے بعد میں آگے آگے یہاں پر خستقی ہے کوئی بات نہیں آپ جیسے سننے کوئی بات نہیں ایک مصرہ ملات میرے ہوتوں کو سنائے ابن سرول چاہیے میرے ہوتوں کو سنائے ابن سرول چاہیے میرے ہوتوں کو سنائے ابن سرول چاہیے میں ہوں ایک قطرہ مجھے عزم سمندر چاہیے میں ہوں ایک قطرہ مجھے عزم سمندر چاہیے یہاں سے شیر بہتر خواہ دیکھئے گا خواب میں شب بھر عزا خانہ نظر آتا رہا خواب میں شب بھر عزا خانہ نظر آتا رہا کہکے سویا تھا خدا سے خلد میں گھر جاہا خواہ خواہ رہا خواہ 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 میں شب بھر عزا خانہ نظر آتا رہا کہکے سویا تھا خدا سے خلد میں گھر چاہیے اور مولانا سراج یہ بہت رکھا دیکھے گا اپنے ماتھے کا پسینہ ڈال دو کشکول میں اپنے ماتھے کا پسینہ ڈال دو کشکول میں سید سجاد تھوڑا آبے کو سرچا اپنے ماتھے کا پسینہ ڈال دو کشکول میں سید سجاد تھوڑا آبے کو سرچاہیے حالات حضرہ کرتے ہیں توہین مجلس بیٹھ کر جھوٹے خطیب کرتے ہیں توہین مر جا کرتے ہیں توہین مجلس کرتے ہیں توہین مر جا بھیٹھ کر جھوٹے خطیب ممبروں کو آج پھر صدق ابو زرچا کرتے ہیں توہین مجلس بیٹھ کر جھوٹے خطیب ممبروں کو آج پھر صدق ابو ذر چاہیے ممبروں کو آج پھر بہت محنت کرتا ہوں خود تھن بھی بنانے کی کوشش کرتا ہوں اگر نہیں بات ہو تو بہت رکھا بولے عابد موسکراؤں گا مگر مختار سن ہرملا کے جسم کا ناپاک وہ سرچا ہرملا کے جسم کا ناپاک وہ سرچاہیے یہ بھی شہر مطلخہ دیکھئے گا شہن محلت ایک شبو کی یوں ہی مانگی ہے کہا شہن محلت ایک شبو کی یوں ہی مانگی ہے کہا پتھروں کے درمیاں پتھروں کے درمیاں ایک حرسہ گوھر چاہیے اور پیکر پیکر اسلام نے آشور کو مانگی دعا پیکر پیکر اسلام نے آشور کو مانگی دعا عزم عابد سبر سرور حسن اکبر چاہیے عزم عابد مل کے مل کے سارے بس دو تین اشارہ اور دیکھئے بات رکھا دیکھئے گا عزم عابد صبر سرور حسن اکبر چاہیے یہ شرف بدنسل کو حاصل ہو یہ ممکن نہیں یہ شرف بدنسل کو حاصل ہو یہ ممکن نہیں حب عابد کو طہارت خون کے اندر چاہیے حب عابد کو طہارت یہ شیر بہت رخص حاصل کلام بہت رکھا ہے لکیڑیوں کے دھیر پر جانے کی مانگی تھی رضا لکیڑیوں کے دھیر پر جانے کی مانگی تھی رضا کب کہا سجاد نے حاکم سے ممبر جا لکیڑیوں کے دھیر پر جانے کی مانگی تھی رضا کب کہا سجاد نے حاکم سے ممبر چاہیے اور ہر کوئی اسلام پر آخرش ہر کوئی اسلام پر قربان ہو سکتا نہیں ہر کوئی اسلام پر قربان ہو سکتا نہیں ہر کوئی اسلام پر قربان ہو سکتا نہیں وحب قلبی سا جگر وحب قلبی سا جگر حرسہ مقادر جائے ہر کوئی ہر کوئی اسلام پر قربان ہو سکتا نہیں وحب قلبی سا جگر حرسہ مقادر جائے دیکھ کر سجاد کو اسلام نے مانگی دعا میرے مالک ایک مسیحہ روح پرور چاہیے یوں تو یوں پوری دنیا سخاوت میں ہے قائم اسے کا نام پھر بھی حاتم کو درے آلے پیمبر جا